اس عید کے اوپر کے ایس او پیز کی پابندی نہیں کی جا رہی عید کے فوراں بعد حکومت ظاہر ہے کہ صورتحال کا اثر نوجائزہ دے گی اور اگر ضرورت سمجھی گئی تو اگر اس پر ہمیں ایس او پیز کے اوپر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقیناً ہمیں اپنے لاکڈاؤن کے فیضلے پر نظر سانی کرنی پڑے گی عوام میں ایس او پیس پر عمل نہ کیا حکومت کی جانب سے پھر سخت لوکڈاؤن کا انڈیا کرونا زرفید تک نہیں تھا لاپرواہی کے بائیس مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ صورتحال ایسی ہی رہی تو نرمی کے فیصلے پر نظر سانی ہوگی ڈاکٹر زفر مرزا کی میڈیا بریفنگ لوکڈاؤن نرم کیا ہے پرائی منسٹر نے لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی ابھی ہمارے ایک دو بزرگ ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عید کے بعد پھر لاکڈاؤن ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوتا اس کو انیلائز کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا کتنے بندے ہیں جو اس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں کیا لاکڈاؤن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ایسے ہوا میں فیصلیں نہیں ہوتے عید کے بعد پھر لاکڈاؤن کی باتیں وفاقی وزیر داخلہ کا اختلاف کچھ حکومتی بزرگ بیانات دے رہے ہیں میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا ایجاز شاہ کی شہریوں سے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی اپی کرونا بدستور بے کاپو مزید چونتیس افراد چانبہ حق ملک بھر میں امباد کی مشموعی تعداد ایک ہزار ایک سو سر سر تک پہنچ گئی چھپن ہزار تین سو انچار افراد وائرس سے متاثر سن میں بائیس ہزار چار سو اکیانوے پنجاب میں بیس ہزار ستتر مریض خیبر پختونخواہ میں سات ہزار نو سو پانچ اور بلوچستان میں تین ہزار چار سو سات کیس سن میں کرونا سے آج بھی دو امباد تعداد تین سو انہتر ہو گئی دو سو پانچ مریضوں کی حالت تشویشناک وبا سے نمٹنے کے بعد معاشی بحالی پر توجہ دیں گے وزیرعالہ مراد علی شاہ کی عوام سے احتیاط کی اپی چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ بھی کرونا کا شکار بیٹے کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا وزیرعالہ محمود خان کا ڈاکٹر کازم نیاز کی خدمات کو خیراج تحسین جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک تمناوں کا اصحار وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی ہے اشمل وزیم بیٹی باپ کی خیریت جان نے کراچی سے پتو کی آئی واپسی پر تیارہ حادثے کا شکار نازیہ کا والد ستمہ پرداشت نہ کر سکا دل کا دورہ پڑھنے سے جانبہا گھر میں کوہرا وزیرعالہ مران خان کو ترک صدر کا چیلی فون تیارہ حادثے میں جانوں کے نقصان پر اظہار حمدر دی انشاءاللہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ امپارشل ہوں گی نیوٹرل ہوں گی اور اس میں کسی قسم کی بھی رائت جو ہے وہ نہیں پردی جائے گی گورنر پنچاب کی حادثے کے شکار تیارے کے کیپٹن سجاد گل کے گھرامت حادثے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کی یقین دہانی عیاس صادق کی بھی اہل خانہ سے تازیت حادثے پر پوری قوم غمزدہ ہے لیگی رہنما ان کے آئی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹیوٹرڈ کمنٹس اور ٹیوٹرڈ انکواری کی رپورٹوں کی لیکیج پی آئی اے کی ٹاپ ہی آر کی قرار رہی ہے ہمارا اس میں رتی برابر بھی اعتماد نہیں ہے وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہی نہیں ہیں وہ کیا انکواری کریں گے وہ تو نامینیٹر لوگ ہیں پی آئی اے کی انکواری مسترد حکام نہ اہل قرار تحقیقات کرانے والے خود اسے لیک بھی کر دیتے ہیں جب تک بلیک باکس کی رپورٹ نہیں آتی کسی انکواری پر اعتبار نہیں کریں گے شہید پائلٹ کے والد گل محمد کی گورنر پنجاب سے گفتگو مرسپان آج مہمان گھروں میں ایک دوسرے کی خوب خاطر مدارت بھونا ہوا کیمہ چکن پلاؤ مٹن کڑا ہی چپلی کباب سے توازو خوب گپ شپ کے ساتھ چائے کا دور میچھی عید کا دوسرا روز بیشتر کا گھروں میں ہی ٹائم پاس تفریح گاہیں اور پارکس بند ہونے پر بچہ پارٹی اداس گلی محلوں میں جھولوں اور اونٹ کی سواری سے لطفندوز حفاظتی تدابیر بالائے تاک شہریوں کے سیر سپاٹے منچلوں کی مری گلیات جانے کی خواہش پولیس نے روک لیا ملکہ کوہزار کے داخلی راستوں پر گیارہ چیک پوسٹ صرف مقامی افراد کو شناخت کے بعد آگے جانے کی جاستر کراچی میں پامپس بند پیٹرل نایاب ایڈ پر شہری خواہ لمبی قطاریں حکومت سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ ایڈ کے دوسرے روز بھی گرمی جوبن پر تادو اور نواب شاہ میں پارا 48 درجے کو چھو گیا لاہول میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ جمو میں 40 درجے کی گرمی بارہ مولا اور انتناگ میں ٹیمپریچر 26 ڈگری ریکارڈ ملک کے مختلف ازلا میں ٹڈی دل کی الغار فصلیں تباہ بھاری نقصان پر کسان پریشان حکومتی اقدامات کا انتظار امن معاہدے پر عمل درامت افغان حکومت نے بگرام جیل سے مزید ایک سو طالبان قیدی رہا کر دیئے صدر آشرف غنی نے گزشتہ روز مجموعی طور پر دو ہزار افراد کی رہائی کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے گھرونہ کی خلاف پر وقت اقدامات نہ کیے جس کی وجہ سے تباہی پھیلی امریکی صدر کی ناکس پولیسیز کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا ہے معروف امریکی دانشور نوم چومس کی ایک پار پھر پرس پڑے کرونا پھیلانے کے الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار امریکی قیادت کو سیاسی وائرس لگ گیا ٹرمپ انتظامیہ بیجنگ سے باہمی تعلقات کو سرد جنگ کی طرف دھکے رہی ہے چینی وزیر خارجہ کی تنقید انہوں نے کہا کہ وائرس صرف عید تک نہیں تھا یہ ختم کب ہوگا کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے سوچ ہے اس وقت کہ پاکستان میں شاید کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا کرونا وائرس کی بیماری اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے نہ صرف یہ کہ کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ڈیٹس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم نے احتیاطیں نہ برتی تو آنے والے دنوں میں ان اموات کے اندر بتدریج بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو بار بار دکانوں پہ پرخجوم جگہوں کے اوپر فیکٹریز کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر مساجد کے اندر ہر چیز کے لیے آپ کو ایس او پیز دیئے ان کی جو تفصیلات تھیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا لیکن مشاہدہ یہ رہا اس عید کے اوپر کہ ایس او پیز کی پابندی نہیں کی جا رہی عید کے فوراں بعد حکومت ظاہر ہے کہ صورتحال کا اثر نوجائزہ دے گی اگر اس پر ہمیں ایس او پیز کے اوپر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقینا ہمیں اپنے لاکڈاؤن کے فیضلے پر نظر سانی کرنی پڑے گی ہم اگر اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو زندگی کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے روزگار کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے اور بیماری کے پھیلاو کو روکا بھی جا سکتا ہے لیکن اگر ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف یہ کہ بیماری بھی پھیلے گی بلکہ لاکڈاؤن بھی کرنا پڑے گا اور اس سے ہماری زندگیاں بھی مشکل ہوں گی اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اوپر بھی گیری چھوٹ لگے گی وفاقی وصیر داخلہ اجاز شاہ کا ہی کہنا ہے کہ وصیر آسم نے لاکڈاؤن نرم کیا شہری خیال کریں کرونا ختم نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے کچھ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد لاکڈاؤن دوبارہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا یہ بھی کہا کہ جنہوں نے جھاڑو پھرنے کا کہا ہے وہ ہی اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں صدا کا باسطہ ہے کہ یہ اتیاط کریں یہ بیماری جو ہے لاکڈاؤن نرم کیا ہے پرائم منسٹر نے لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی ابھی ہمارے ایک دو بزرگ ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عید کے بعد پھر لاکڈاؤن ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ سارا کچھ اس کو انیلائز کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا کتنے بندے ہیں جو اس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں کیا لاکڈاؤن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ایسے ہوا میں فیصلیں نہیں ہوتے یہ جنہوں نے چاڑو کا کہا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں میرے کوئل تو چاڑو ہے نہیں میں تو پرڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اکتیس مہی کے ساتھ چاڑو پھرے گا یا سوپر پھرے گا یہ حکومت پانچ سال اپنے پورے کرے گی تو اس حکومت کے جو کام ہے نا وہ بولے گے ادھر سندھ حکومت نے عید کے بعد صوبے میں کرفیو لگانے کی افواہوں کی تردید کر دی ہے مرتضی وحاب یہ کہتے ہیں کہ عوام گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھریں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کے مطابق ابھی تک کرفیو کے نفاس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں میں کوئی صداقت نہیں لوگ گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھریں مرتضی وحاب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ احتیاط ضرور پڑتے کرونا وارس کی روک تھام میں اپنا اور حکومت کا ساتھ دیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے ہرکیز پہاڑ نہ نکلیں آگے بڑھیں گے پی آئی اے کے تباہ تیارے کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا حادثے کے وقت ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک انٹرولر کو شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے اتھر تحقیقات کے لیے فرانسیسی ماہرین کی ٹیم آج رات گیارہ بجے پاکستان کے لیے روانہ ہوگی انتالیس افراد کی لاشیں لوہاہقین کے حوالے کی جا چکی ہیں جبکہ جانبہ حق بیشتر مسافروں کی شناخت کہ یہ جو ٹیوٹرڈ کمنٹس اور ٹیوٹرڈ انکواری کی رپورٹوں کی لیکیج پی آئی اے کی ٹاپ ہی آر کی قرار رہی ہے ہمارا اس میں ردی برابر بھی اعتماد نہیں ہے وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہی نہیں ہے وہ کیا انکواری کریں گے گورنہ پنجاب نے سجاد کل شہید کے اہل خانہ کو انصاف کہ بلیک بکس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ان تک ضرور جو ہے وہ اپنے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کے وہ فیملی کو ضرور جو ہے وہ دی جائے گی جب تک فائنل ریزلٹ نہیں آ جاتے بلیک بکس کا جو ہے فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت ہمیں کومنٹ کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے گورنہ پنجاب نے مزید کے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان حالات میں اس معاملے کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا عمران خان سمجھتے ہیں نیپ کا استعمال کر کے اپوزیشن کو چپ کر آ لیں گے لیکن یہ ان کی بھول ہے ہم اٹھارویں ترمیم پر بات کرنے کو بلکل تیار نہیں ہے اگر بات ہوگی چھوٹے صوبے بیٹھیں گے مشاورت ہوگی پھر اس کے اوپر کوئی بات اگر کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہ ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چونکہ اٹھارویں ترمیم یہ سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یونینمس پاس ہوئی تھی یہ نہیں تھا کہ کسی نے اس پہ اعتراض کیا تھا اس کو واپس کرنا اس وقت ان حالات میں اس ایشو کو اٹھانا یہ بھی بہت غیر مناسب تھا جنہوں نے یہ اٹھایا نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے نیازی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیب استعمال کر کے اور آپوزیشن کے موں بند کر دیں گے تو ان کو غلط سہمی ہے خیبر پختونقواہ حکومت کے ترجمان اجمل وزیر خان نے کہا ہے کہ کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں عوام احتیاط سے کام لیں یہ وبا کسی کو نہیں دیکھتی چیف سیکیٹری اور ان کے بیٹے کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آیا ہے انہوں نے اس موقع پر قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو آپ نے پانچے اوپر کر کے ہیٹ پین کر اور آستینے چڑھا کر شبازیا کرتے تھے آج آپ کو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے لیپ ٹاپ کے سم نے ایک ڈرائنگ روم میں ایک چوٹے سے کمرے میں آپ کو نظر آئیں گے لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ فوٹ پہ ہو فرنٹ لائن پہ ہو ہم نے عید ایک تو سادیے سے منائی اس عید پہ ہم گروں میں نہیں بیٹے ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں کیونکہ کرونا وبا اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے خدارہ آپ لوگ بالکل نارمل نہ لیں اس چیز کو کرونا وبا کو اور یہ خطرہ کوئی ٹل نہیں چکا یہ خطرہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو چکا چیف سیکٹری ڈاکٹر قازم نیاز صاحب رات کو دو بجے ان کا ٹیسٹ آیا ہے اس کو کرونا وائرس پوزیٹیو آیا ہے انفارچونٹلی اس کے بیٹے ڈاکٹر کو بھی پوزیٹیو آیا یہ جو کرونا وبا ہے یہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے منسٹرز کو پہلے ہو چکا ہے کرونا کرونا وائرس کے عداد و شبار کی بات کریں تو پاکستان نے کرونا نے مزید چونتیس افراد کی جان لے لی موسی وبا سے چانبہہ کفراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی سن میں کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اصافہ ہونے لگا ایک اس روز میں تعداد دو سو ترے پن سے بڑھ کر سات سو اٹھاسی ہو گئی کرونا سے امبات میں اضافہ متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی موسی وبا نے مزید چونتیس افراد کی جان لے لی وائرس سے امبات کی تعداد ایک ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی کرونا کا شکار سترہ ہزار چار سو بیاسی افراد سہتیاب ہوئے مدشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید ایک ہزار سات سو اٹھالیس شہری کرونا واخہ میں وبا نے سات ہزار نو سو پانچ ولوچستان میں تین ہزار چار سو سات افراد کو متاثر کیا ہے اسلام آباد میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس آزاد کشمیر میں دو سو نو گلگٹ بلتستان میں چھے سو انیس لوگ وائرس کا شکار ہوئے یہاں پر وقت وائک بریک کا لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس